مجھے ہیں آپ کا ہم نے یہ بات کرنی تھی کہ جو سپیشل کمیٹی بنی ہے پارلیمنٹری کمیٹی یہ مینسٹر صاحب is not here at the moment پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے تو اس میں سینیٹرز کا ہونا بہت لازمی ہے پارٹیز کی نمائندگی ہوگی لیکن یہ it's not a پارٹیز کمیٹی it's a پارلیمنٹری کمیٹی تو پارلیمنٹ مینز the upper house and the lower house اور پھر اس میں دونوں کی شرکت ہونی چاہیے and i thank you کہ آپ نے ان کو بولا کہ اس کمیٹی میں لے لیں یہ سینیٹرز کو لے لیں i thank you سر یہ جو بات ہو رہی ہے ایک تو وقلہ کے الفاظ ہوتے ہیں اور شاید وہ الفاظ ہمیں نہ آتے ہو لیکن سر سادہ سی بات ہے آپ ایک جرم کریں گے تو اس جرم کے آپ کو سزا ملے گی اور یہ سر floor crossing 73 کے آئین میں آیا ہے اور 73 کے بعد یہ واقعات کئی دفعہ ہوئے ہیں جس نے floor crossing کی ہے وہ اس نے جو vote دیا ہے یا جو ہوئے اس کو مانا گیا ہے اس کے بعد اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے وہی ہوئی ہوگی یہ بالکل جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں یا آپ کو یا حکومت کو مجبور ہو کے سپریم کورٹ کو کنٹرول یا قابو میں لانا پڑ رہا ہے میں آسان الفاظ استعمال کروں گا کیونکہ ایک عرصہ دراز سے عدالت اور عدلیہ کلم کھلا ایک پارٹی کو across the way جا کے آئین کے خلاف جا کے سپورٹ کرتی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آئین ری رائٹ ہوا کہ پنجاب میں وہ vote بھی نہیں مانے گئے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی سر اٹس ویری سیمپل میں دوبارہ کہتا ہوں کوئی ایک جرم کرے گا ایک جرم مانا جائے گا اس کی سزا ملے گی جب ایک جرم آپ مانتے ہی نہیں ہے تو پھر سزا کس چیز کی سر اچھی بات ہے اچھا وقت ہے اور جتنا ہمیں بریفنگ ابھی تک ملی تو پبلک انٹرسٹ میں عدالتوں کو اور عدلیہ کی آئینی ترامیم آپ سب اور ہم سب لا رہے ہیں اور یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی بات لیکن سر پبلک انٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت پبلک انٹرسٹ کو صرف کوٹس تک محدود نہیں کرے گی اس سے آگے جا کے ایٹینٹ امنڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن آف پاور جو کہ بہت لازمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت پاورز کو سوبوں کو حوالے کرے گی جو جو ایٹینٹ امنڈمنٹ کے اندر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فورن پالیسی اب سے پبلک انٹرسٹ میں بننا شروع ہوگی نہ کہ ایک خاص ادارے کے انٹرسٹ میں فورن پالیسی بنی ہے اور بندی رہے گی اور آگے بھی بندی چلی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکنامک پالیسی بھی اب ویسٹ سے ڈکٹیٹ نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت اکنامک پالیسی لائے گی میں سمجھتا ہوں کہ دیفنس اور دفاعی اداروں کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پبلک انٹرسٹ کے دارے اختیار میں لائے گی اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر پبلک انٹرسٹ میں لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جو ایک فلور کی طرح پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں انٹیلیجنس اداروں کے فلور بھرے پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس کے اداروں کے لیے بھی کوئی ایسی آئینین اور قانون سازی کرے گی جو عوام کے انٹرسٹ میں ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت فریڈم آف سپیچ کے بارے میں کوئی ایسی قانون سازی لائے گی جو پاکستان میں ہو اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلیٹی بھی نیپ زیادہ اور نیپ زیادہ کو ختم کرنا ہوگا ایک ایسا قانون میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کیلئے اگر ہم اتنے سنجیدہ ہیں اور ہمیں عوام کی اتنی پاکستان اور ہزاروں کیسز اور لاکھوں کیسز کی پڑی ہے تو پبلک انٹرسٹ اس سے بہت بڑھ بڑھ کے ہے اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ووٹ کو عزت دے گی اور ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے میں سر ریکویسٹ کرتا ہوں ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا یہ کانون بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ پبلک انٹرسٹ کا کانون ہے تو پاسٹ بھی ہو جائے گا لیکن ہم تین افتوں سے بسیسی کانون کا سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے اور آ جا رہے ہیں اور کل آ رہے ہیں ہم بیچارے بھی پسے ہوئے ہیں جا نہیں سکتے کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہم تو پھر بھی قریبی ہیں کوئی بلوچستان والے سندھ والے بیچارے چھٹی کے دن میں ہیدھر پسے ہوئے ہیں یہ کانون جلدی لے اور جلدی مقتہ ہے کیونکہ یہ کانون پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ کانون حکومت کے انٹرسٹ اور حکومت کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک انٹرسٹ کی باتیں کوئی کاری نہیں رہا پبلک انٹرسٹ کیا ہے مہنگائی کا توفان ہے پبلک انٹرسٹ کیا ہے ٹیکسس کی برمار ہے پبلک انٹرسٹ کیا ہے یوٹیلٹی بلز کی بلاو کی طرح آنا جس کو غریب امیر روزگار والا سنتکار کوئی بھی نہیں پے کر پا رہا میرے خیال میں ایک نیا منی بجٹ سننے کو ملے کے آ رہا ہے اور مزید ٹیکسس کی برمار آئے گی اس قوم کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سر ٹیکسس لوگ لیتے ہیں اور ٹیکس ہر ریاست اور ہر ملک کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ایک ریاست ایک ملک ٹیکس نہیں لے گا تو وہ کیسے چلے گا لیکن سر ٹیکس کے بدلے ریاست اپنے قوم کو وہ سارے فسیلٹیز دیتا ہے جو ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچوں کو دیتی ہیں ٹیکسس کی برمار ہے عوام کو فسیلٹیز ہیلتھ کی فسیلٹیز دے کے پورے پاکستان میں وہ افسوسناک ہے آپ ایڈوکیشنل فسیلٹیز دیکھیں پورے پاکستان میں وہ افسوسناک ہے بنیادی حقوق نہیں ہے اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ بل جلدی پاس کرا لے اور اصل مسائل پہ آجے سر میں آخری بات کروں گا ہم ڈس اون ہوئے آج چھ سات ماہ بعد ہم ڈس اون ہو گئے وہ لیڈر آف ڈا اپوزیشن نے ہمیں باتوں باتوں میں ڈس اون کر دیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کبھی ان کو اون کیا نہیں ہے سر آپ گواہ ہیں میرے اس بات کے کہ جب آپ نے کہا کہ دو دن ہے آپ کے پاس اور دو دن کے اندر اندر ہمیں لکھ کے بتائیں کہ آپ گوفمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں تو میں آپ کے پاس آئے کہ ناصر نہ ہم گوفمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور نہ اس اپوزیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں لہٰذا میں نے اس اپوزیشن کا لہٰذا ان کو سرہ بتائیں انہوں نے آج جو تقریر کی وہ لیڈر آف ڈا اپوزیشن کی نہیں وہ لیڈر آف پی ٹی آئی کی اپوزیشن لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر ادھر سے کرسیوں سے بندے اٹھاؤ ادھر بٹھا دو اس کا کام ہے کہ ادھر جو بیٹے ان کو اپنے ساتھ چلا ہو لیکن بدکسمتی سے یہ لوگ نہ خود چل سکتے اور نہ کسی کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں سر وہ آگے میں انہوں نے سنا ہوگا میں یہ بات کھل کے بولوں گا یہ بات میں کھل کے اس لئے بولوں گا کہ اگر میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں بولائیں تو پھر ہم الگ کئی بات کر لیں گے الگ کیوں بات کریں ہم کوئی چوری نہیں کر رہے ہم یہاں پہ کوئی دگا پازی کسی سے نہیں کر رہے کہ کوئی ہمارے سے چپ کے بات کرے کوئی سامنے بات کرے ہم میں غلطی ہو ہم حمت رکھتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں گے ہم میں غلطی نہ ہو تو آگلے حمت رکھیں کہ وہ اپنی حرکتوں پہ معافی مانگیں تو سر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نہ حکومت کا حصہ ہے میں بطور عوامی ناشنل پارٹی کا پارلیمنٹری ڈیڈر یہ کہہ سکتا ہوں مجھے دکھ ہے پلستان عوامی پارٹی کے پارٹی پہ وقتوں کے بھی میرے دکھ ہے جی یو آئی پہ ہمارے ساتھ ادھر بیٹھئے ہیں ان پہ بھی یہ صاحب اور صاحب کافلیگ والے ان سب پہ آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ڈس اون ہو چکے ہیں لہٰذا میں کلیر کر دوں کہ ہم نے کبھی اون کیا نہیں ہے ہم آج بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اس اپوزیشن کے ساتھ ہمیں بالکل الگ بٹھائیں ہم نہ حکومت کا حصہ ہے نہ اس اپوزیشن کا حصہ ہے تانکیز کیا